بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب مجھے پہلی بار پہنی کا ٹیک آیا تو میری کیا حالت تھی اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ان کا دکھ در تکلیف ہے وہ کہیں حصے زیادہ ہیں اور جو مجھ پہ گزرا ہے یا جو میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں وہ ان کو لگتا ہے کہ بہت کام ہے اصل میں ایسا ہے کہ میں اپنا دکھ در زیادہ لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ میری عادت نہیں ہے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں چیزوں کو اپنے تک ہی رکھوں یا اپنے اللہ تک رکھوں لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے میں ان دکھ در تکلیفوں سے لڑ کے زندگی میں باہر نکل کر آیا آپ لوگ بھی دکھ در تکلیفوں سے لڑیں اور ان سے باہر نکل کر آئیں آپ کی ہیلپ کے لیے میں نے پورا اپنا جو ہے وہ یوٹیوب کا چینل کریئٹ کیا ہے آپ ایک تفہہ جائیں پوری ویڈیوز کو دیکھیں وہاں ان پر عمل کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں اب پروفیشنلی لائف کوچ مائنڈ ٹرینر اور موٹیویشنل سپیکر کام کر رہا ہوں میرا مقصد آپ سب کی مدد کرنا ہے لیکن مدد کیسے ہوگی آپ لوگوں کے نزدیک مدد کا یہ ہے کہ آپ ہمیں پرائیوٹلی ٹائم دیں آپ ہمیں پرائیوٹلی ڈیل کریں اور آپ ہمیں جو ہے آپ ہمیں ان چیزوں سے نکالیں آپ کبھی بھی گوڑے کو زبردستی پانی نہیں پلا سکتے آپ اسے گسیٹ کے تو پانی کے پاس لا سکتے ہیں لیکن اسے پلا نہیں سکتے تو یہی مثال ہے کہ آپ بھی گوڑے ہیں آپ ایک گوڑے کی طرح طاقتور ہے لیکن آپ اپنی طاقت کو پہچان نہیں رہے آپ بہت سی ریس زندگی کی جیس سکتے ہیں لیکن آپ اس ریس کو جیتنے کے لیے دھوڑ نہیں رہے آپ ایک جگہ پہ کھڑے اور یہی سوچ رہے کہ کوئی آئے گا آپ کو یہاں سے لے کر جائے گا پتہ نہیں وہ کون آئے گا اور پتہ نہیں آپ کو وہ کون یہاں سے لے کر چلا جائے گا تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں سمجھیں دکھ زندگی کا حصہ ہے پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے آپ جو ان کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں یہ زندگی نہیں ہے میں اگر اپنے فرس پینک اٹیک کی بات کروں تو مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے اور بڑا کرسٹل کریر یاد ہے مجھے لگتا ہے کہ جو میری میموریز بچپن سے ہیں یا جب سے میں سمجھتا ہوں کہ میں پیدا ہوا مجھے تب کی میموریز یاد ہے الحمدللہ کہ مجھے آج بھی جب میں اپنے مائنڈ کو ریکال کرتا ہوں پریویس میموریز کو تو مجھے یاد آجادی ہے اگر میں اس دن کی بات کروں تو وہ دن منڈے کا دن تھا اور نو بجے کے قریب مجھے پتا چلا ہم قرآن ٹیچنگ کا کام کرتے تھے یو ایس اے کینیڈا اور یوکے میں ہماری جو تھی وہ آن لائن قرآن اکایڈمی تھی بیسیکلی یہ کال سنٹر کی سے ہی ہم لوگ اس طرف آئے تھے تو ہم نے جب قرآن اکایڈمی کا سٹارٹ کیا تو اس میں جب میرا جو پرسنلی اٹینشن تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ ریلیجیس کام ہے ہم دوسروں کے لئے جو ہے وہ آسانیہ پیدا کریں گے کیونکہ باہر کے لوگوں کے لئے قرآن ٹیچنگ آن لائن قرآن ٹیچنگ اس ٹھوڑا سا زیادہ ڈیفیکل تھا دو ہزار دس کیا رہی بات ہے یہ تو ہم لوگوں نے بڑی کوشش کے بعد اسے قرآن اکایڈمی کو سٹارٹ کیا اب جب سٹارٹ کر لی تو اس سے پہلے بھی مجھے لائن میں بڑے لاؤسز ہوئے ہیں جب میں نے کال سنٹر کا سٹارٹ کیا تھا پیسہ کمایا تو پھر ایک بندے کے ساتھ جس کے ساتھ کام کیا تھا جو ہمارا وینڈر تھا جو ہمارا باہر جو جس کے لئے ہم کام کر رہے تھے جو ہمارا کلائنٹ تھا وہ ہی ہماری جو ہے وہ ساری چیزیں لے کے جو سیلز تھی وہ لے کے بھاگ گیا تو وہ بھی ایک جھٹکہ تھا لیکن آل دو کہ مجھے اس جھٹکے نے اتنا نہیں توڑا تھا اور ڈیرھ سال سے ہم یہ جو کیمپین چلا رہے تھے آلنین قرآن یہ کیمپین مجھے ٹائم ٹو ٹائم جو نا بہت زیادہ ویک کر رہی تھی اس کی ریزن تھی کیونکہ میں ایک ریلیجیس بندہ تھا تو جب سوچتا تھا کہ یہ جو قرآن ٹیچر ہیں یہ اتنے زیادہ ریلیجیس ہیں اتنے زیادہ یہ قرآن پڑھاتے ہیں دوسروں کو اور یہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمانے کہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو تو یہ کیسے میری کلاسز لے کے بھاگ جاتے ہیں مطبع آپ ایک سکول کی کلاس لے کے چلے جاؤ تو بھی آپ گنے گار ہو ایک قرآن اکیڈمی کی کلاس آپ لے کے چلے جاؤ تو بھی آپ گنے گار ہو تو میں ان جنوں کو بڑا سوچتا تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں میں نے لوگوں سے قسمیں اٹھوائیں لوگوں سے حلف لیے لوگوں سے کانٹریکٹ سائن کروایا پتہ نہیں کیا کہ کچھ کروایا لیکن جس کے دل میں چور ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے چوری کر لیتا تھا آپ جتنا مرضی اس کو بانگ کر لو تو یہ جو چیز تھی نا مجھے ریلیجیس او سیڈی میں بھی ڈا آ رہی تھی مجھے ریلیجیس تھوٹ بھی بڑے زیادہ آتے تھے کہ یہ کیسے لوگ کیسے ان کا ایمان اتنی اجازت دیتا تھا میرا ایمان تو کبھی ایسی اجازت نہ دے کہ میں کسی کی زندگی میں امانت میں کوئی ایک ٹگے کی بھی خیانت کر سکوں تو میں بڑا سوچتا تھا ان چندوں کو لے کے خیر منڈے کا دن تھا تقریباً نو بجے کے قریب نا آفس میں آیا آفس میں آیا تو ہم لوگ سکائپ پہ کلاسز دیتے تھے میں نے اپنا سکائپ لوگ ان کیا تو میں نے جب دیکھا جو میرے چار ٹیچرز تھے نا وہ ریموو ہوئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ تقریباً ہماری 45 کے قریب کلاسز لنک تھی وہ بھی ریموو تھی میں نے پیرنٹس کو بھی ایمیل کی کال کی لیکن ان میں سے کسی بندے نے بھی کال پک نہیں کی تو میں تقریباً آدھے گھنٹے گھنٹے کے ٹائم میں میں انڈرسٹینڈ کر گیا تھا کہ گیم کیا ہوگی ہے کیونکہ آپ کا ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے 45 سٹوڈنٹس 45 سٹوڈنٹس کسی بھی قرآن اکیڈمی کو ہلانے کے لیے بڑھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ میرے اس ٹائم تقریباً اگر میں 20 ایجنٹس کی بات کروں تو میں 20 ایجنٹس کے ساتھ ڈائلنگ کر کے ہم لوگ تقریباً مہینے کی پانچ سے دس کلاسز نکال پاتے تھے اتنا ٹف کام تھا یہ بہت زیادہ ڈیفکلٹیز تھیں ہمارے لیے نا اس چیز کو کیونکہ لوگ اگری نہیں ہوتے تھے جلدی پیسے دینے کے لیے وہ سوچتے تھے جی کہ قرآن کی کونسی فیس ہوتی ہے قرآن کے کونسے پیسے ہوتے ہیں لیکن پھر ان کو سمجھانا پڑتا تھا کہ جو ہم آپ کو پرائیویٹ ٹائم دے رہے ہیں ہم اس کے لیے آپ سے چارج کر رہے ہیں ہم قرآن کی تو کوئی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا تو مائنسٹ کو بدلنا بڑا مشکل تھا اس ٹائم ہمارے لیے بڑا اوکھا تھا تو پھر ایک اتنا بڑا نمبر جب جاتا ہے تو انسان اندر سے کام جاتا ہے بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور اس ٹائم پہ آپ کو نظر آتا ہے آپ کے ساتھ جوڑے ایکسپنس اپنے آفیس کو کیسے منیج کرنا ہے چیزوں کو کیسے منیج کرنا ہے میرے ذہن میں یہ سارا کچھ گو رہا تھا کہ یار اگر یہ پینتالیس چلے گے تو میں کیا کروں گا میں نے پیرنٹس کو کال کی کسی نے بھی کال پکنی کی میسجز کیے ایمیل کی سکائپ پہ میسجز کیے کسی نے کوئی نہیں کیا انہوں نے مجھے میرا جو اپنا اچول میرا سکائپ تھا وہ تو ریموف کر دیا وہ تھا لیکن جو ٹیچر حضرات کو میں نے کریئٹ کر کے دیا وہ تھا اس ٹیم وہ وہاں تھے لوگ ان تھے اس میں وہ ایڈ تھے میں نے ادھر سے میسجز کیے میسجز سین کر کے مجھے وہاں سے بھی بلوگ کر دیا then میں فولی انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ کیم ہوئی کیا تقریبا ساڑھے نو بجے کے قریب سارے جو کرا حضرات تھے باقی تھے وہ آئے سٹوڈنٹس آئے جو ایجنٹس تھے وہ لوگ آئے ان لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو میں کافی زیادہ پریشان تھا پینک تھا کہ یار ایجنر صاحب ہوا کیا میں نے پھر اپنے جو دوسرے ایجنٹس تھے جن لوگ کے ساتھ میں کافی کلوز تھا میں نے ان لوگوں کو بتایا رہی یار اس اس طرح ہوا ہے تو ان لوگوں نے کہا سار یہ تو بہت دورا ہوا ہے ہماری اتنی میند چلی گئے یہ ہے وہ ہے بہرحال اس دل ہماری نہ تو لائٹ ہا رہی تھی نہ یوپی ایس ٹھیک سے کام کر رہا تھا اور نہ میرا موڈ تھا ایچل میں کہ میں آج بھی کام کر رہا ہوں تو میں نے سب کو چھٹی دی میں نے کہا یار آپ لوگ جاؤ جنریٹر میں بھی پیٹنول بغیرہ بھی نہیں تھا نہ میری ہمت ہو رہی تھی کہ میں کسی کو پیسے بھی نکال کے دوں کہ جاؤ یار تم لوگ جاؤں پیٹنول بغیرہ لے کر رہا میں نے کہا جاؤ یار آپ کو چھٹی کر لو میں بیٹھا سوچتا رہا سوچتا رہا کہ یار اب کیا ہوگا بہت بڑے ایکسپنس ہے سٹاف کی سیلجی ہے اور سیلری ڈیس میں سے ہی ہوتا تھا یہ لوگ کاروئی پتے کب کرتے تھے کہ جب مہینے کا شروعات ہونے والی ہوتی تھی یہ لوگ تب کاروئی کرتے تھے میرے سیلری لے لیتے تھے ایڈوانس میں میں ہی ان کی ایک کچھ ہوتا تھا کسی کی امی بیمار ہو گئی کسی کی بھول بیمار ہو گئی کسی کا بائیک کا مسئلہ ہے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں نے کیا ہوتا تھا اور وہ اتنی پلاننگ کے ساتھ چلتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹیم بہت زیادہ ویک تھا ویک انہیں سنس کہ میں لوگوں پر بڑی جلدی یقین کر لیتا تھا ان کی باتوں پر بڑی جلدی اعتبار کر لیتا تھا میں نے کتنے لوگ کتنے کتنے لاکھوں ایسے ہی دے دیئے سر میری امی بیمار میں نے یہ تصدیق بھی نہیں کی میں اتنا زیادہ لوگوں کی باتوں پر یقین کرتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ان پر نہیں شاید اللہ پر یقین کرتا تھا اور اسی چیز کا اللہ اللہ نے مجھے لیٹرون بہت جو ہے وہ پھل دیا میں نے بہرحال ان میں سے چاروں کے نہیں مجھ سے ایڈوانس میں سلی لے چکے تھے کیونکہ یہ لوگ ایڈوانس میں سلی لے کے ہی کاروائی ڈالتے تھے اور اب دو یا تین دن ہی رہتے تھے سلی ڈیز کے باقی لوگوں کو بھی سلی دینی تھی اور 45 جو سٹوڈنٹس تھے ان میں سے سب کے سب نے ہی فیز دینی تھی مسئلہ بڑا زیادہ پڑ گیا میں اس چیز کو سوچتا سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا میں اتنا زیادہ سوچتا رہا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا نہیں خیال کہ میں آگے آنے والے وقت کا مقابلہ کر پاؤں گا حالانکہ اس سے پہلے بھی لائف میں بہت سی پریشانی آئیں بہت سی مشکلات آئیں لیکن یہ والی جو مشکلات تھی یہ بہت زیادہ تھی میرے سٹاف ستر سے ٹوٹ کے ٹونٹی پہ آیا میں ایک بہت اچھی کیمپین کے ساتھ کام کر رہا تھا لاکھوں کروڑوں کم آ رہا تھا میں ادھر سے آ کے چھوٹی کیمپین پہ آیا جس میں میں پی اوٹ کے لحاظ سے بلکل ایک جو تھی جس میں لوگ کبھی پچیس ڈالر دے رہا ہے کوئی تیس ڈالر دے رہا ہے میں اس جگہ پہ آیا لیکن یہ ساری چیزیں مجھے اندر سے اتنی کمزور نہیں کر رہی تھی مجھے یہ ساری چیزیں اندر سے اتنا نہیں مجھے کمزور کیا جتنا اس ایک عمل نے مجھے کمزور کر دیا اور میری اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جہاں مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا اس چیز نے کر دیا میں بیٹھا اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا تھوڑی تقریبا ساڑھے بارہ بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم تھا ہمارا یو پی ایس بھی بند ہو گیا سبلائی ڈیاں ہو گئی تو چاندنی تھی اس دن چاند چمک رہا تھا چاند اپنی پوری روشنی پہ تھا ہلکی سی کھڑکی سے آ رہی تھی تو بیٹھا ہی اٹھا لگنا بڑا زیادہ پینک ہونے لگ پڑا میں بڑا زیادہ سوچوں میں چلا گیا گہری سوچوں میں ایک دم سے میری سانس جیسے رکنے لے پڑی میری دل کی تلکم بھی تیز ہونا پڑی میں اس چیز کو اس کیفیت کو نئی ایکسپیرینس کو سمجھ نہیں پایا کہ یہ میرسا ہوا کیا میں اپنی چیئر سے اٹھاؤں میں نے ایسے ٹانگیں رکھی ہوئی تھی اوپر میں اپنی چیئر سے اٹھاؤں بھاگا ہوں بالکونی کی طرف اور میں جب گیا ہوں تو تازہ ہوا میں نا ایسے ایسے کر کے میں تازہ ہوا کرنے لے پڑا میرے دل کی درکن بہت زیادہ تیز تھی سانس پورا نہیں آ رہا تھا مجھے مجھے پتہ نہیں تھا میں کہا ہوں زمین پہ کیا آسمان پہ دماغ جیسے سنن ہو گیا کوئی پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ ہو کہہ رہا ہے اور میں لیٹرلی میں سوچ رہا تھا کہ جیسے میرا وقت آگیا ہے میں کلمے کا ویڈ کرنا شروع ہو گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر جانا ہی ہے تو اچھی بات ہے ابھی چلے جائیں اتنے زیادہ میں کیسے چیزوں کو منیج کروں گا میں کرتا رہا کرتا رہا کلمے کا ویڈ کرتا تقریبا یہ چیز جو تھی نا ایک حد تک تو بہت آگے چلی گئے میں ڈھر گیا ڈھر گیا انیسنس کے میں نے کہا یار اگر یہاں کچھ ہو گیا تو میں سوچا ایک ذہن میں خیال آیا کہ میں گھر میں فون کرتا ہوں کسی کو بلاتا ہوں پھر سوچا اس ٹھیک کون آئے گا کچھ سمجھ نہیں آرے پھر اس ٹھیک کیا کروں کیا کروں کیا کروں بس اس ہی اس میں تھا کیا کروں کیا کروں کافی دیر بعد تقریبا پندرہ سے بیس منٹ بعد میں تھوڑا سا نارمل ہوں میری سانس تھوڑی نارمل ہی ہے میں ہاتھر بیٹھا ہوں میں نے پھر ایک کولڈرنگ پیئے میرے فریج میں ہٹ ٹین کولڈرنگ سوتی تھی میں نے ایک کولڈرنگ پیئے میں تھوڑا نارمل ہوں پھر میں جانتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اس ٹھیک میری کوئی جینے کی خواہش بھی نہیں تھی جتنا میں نے اپنے آپ کو پریشانی میں کر لیا ہوا تھا کہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں وہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت کچھ ہو جائے گا حالانکہ ویسا میری زندگی میں کچھ بھی نہ ہوا ٹھیک ہے کیا ہوا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے اور نئے ریسورسز سے جو ہے وہ میرے کلائنٹس بھی زیادہ آگئے اور چیزنز اور چیزنز ساری ہو گئی اور مجھے ایک اور نئے طریقے سے جائے اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ پنچا دیا تھا لیکن اس ٹائم پہ یہ کنڈیشن میرے لئے بڑی تھی پھر میں جب صبح گھر آیا میں نے گھر آ کے کسی کو نہیں بتایا میں نے کہاں بتاؤں گا تو کسی کو کیا بتاؤں گا پریشانی کروں گا چھوڑ دو چلتا رہا پھر اگلی شام مجھے خیال آیا کہ اگر کوئی ہارٹ اٹیک یا کوئی اس طرح کا سلسلہ آیا میں پھر پینک ہو گیا اس چیز کو لے کے میں پھر ڈاکٹر کے پاس گیا ایک کے پاس گیا اس نے مجھے جو ہے نا وہ اتنا ایس اچ کوئی بریفلی گائیڈ نہیں کیا اس نے مجھے میدے کی میڈیسنز دے دی اس سے پہلے جو تھا نا میں پہلے ہی اور ایڈی سٹمک کے میڈیسنز کھا رہا تھا اور وہ جو تھی وہ ساری جو تھی وہ ہربل تھی اب میں ایلوپیتھیک کی طرف گیا پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے کہا یار اس کو میری سمجھ نہیں آئی پھر میں دوسرے کے پاس گیا میں نے کہا اس کو میری سمجھ نہیں آئی اس جیس بہت زیادہ اس جیس بہت زیادہ مجھے لگتا کہ میں نے لاکھوں کروڑوں ضائع کی ہیں ان سارے پروسیجرز پر بٹ بات جو چیز تھی نا وہ چیز مجھے بہت دیر بعد جا کے پتا چلی میں سمجھتا ہوں بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اس کی چیز وقت پر پتا چل جائے اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت وہ انسان ہے جو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہر کوشش کر لے اس کو سالو کرنے کے لیے میری زندگی کی اس مقام پر لانے کی سب سے بڑی گلتی جو تھی نا میں سمجھتا ہوں وہ گلتی نہیں تھی گلتی یہاں تھی نمبر ایک کہ میں اپنی سیلف کیر کے معامل میں زیرو تھا پیسہ کمانا ہے کس لیے پیسہ کمانا ہے پتہ نہیں جی پیسہ کمانا ہے نام بنانا ہے کس لیے بنانا ہے جی پتہ نہیں جی کس لیے بنانا ہے کھانا میں نہیں کھاتا تھا میں پورے دن میں فاسٹ فوڈ کھاتا تھا صرف گھر میں میں ہوتا تھا میں کچھ بھی نہیں کھاتا تھا صبح نو بجے آتا تھا آتا تھا بیٹ پر چلائیتا تھا کروٹے بدل بدل کے بارہ بجے پھر اپنے کال شنٹر چلائیتا تھا تقریباً ڈیڑھ دو بجے کے قریب ہم پیزہ کھاتے تھے پھر کافی تو دن میں چائے کافی اٹھارہ سے بیس کپ تو چلتی چلتی تھی یہ بڑی میں نے نارمل کہہ دی ہے ورنہ میرے ایک ہاتھ میں کافی ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں جو ہے نا وہ میرا لیپٹوپ ہوتا تھا بس یہی میرا کام ہوتا تھا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیونکہ آپ نے جاگنا ہے نیند کی کمی کو پورا کرنا ہے وہ ہوتا ہے نا بندہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے میں نے زندگی میں وہ سارا کچھ کیا اس کے بعد تھوڑے دو تین گھنٹے بعد پھر جو ہے گھر سے ایک کیمہ بنا ہوا آتا تھا مٹن کا کیمہ وہ کھانا ہے چمچوں کے ساتھ ویسے ہاف کے جی کھا جانا ہے ورک کچھ بھی نہیں کرنا بیٹھے رہنے بس چیر پہ اسی لگاو ہے چل مولا بس بیٹھے ہیں میرا کام یہی ہے ایکسرسائز کوئی نہیں تھے اس کے علاوہ کوئی روٹین ورک نہیں ہے نیند کوئی نہیں ہے اور ایک وقت آیا تھا کہ میں اس میں سموکنگ وغیرہ کی طرف بھی جانا ہے لگ پڑا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بس پریشانی کی ایک حد تک ہی تھی لیکن اس سے اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا دیکن نیکوٹین کی تعداد بہت زیادہ تھی کیفن کی تعداد بہت زیادہ تھی کوئی ایس اچ میں گیدرنگ میں نہیں تھا کبھی کسی سے مل لیا کوئی آگیا میرے آفیس میں تو آگیا ورنہ میں کسی سے نہیں ملتا تھا میرا چوبیس گھنٹے آفیس بس پیسہ پیسہ جتنا میں پیسہ زندگی میں سوچتا تھا میرے خیال سے میں نے اس سے کافی زیادہ کمایا اور اس وقت میں کمایا اس نے پیسہ بہت سکون نہیں تھا بہت پیسہ تھا سکون نہیں تھا میرے پاس زندگی میں اور ایک بندہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی لائف جو ہے وہ یعنی کہ اس کی لائف کا اگر کوئی مقصد رکھا جائے پہلے پیسہ تھا پیسہ آ گیا پھر کوئی مقصد نہیں تھا پھر کوئی مقصد نہیں تھا تو پھر میں زندہ کس لیے رہتا چیزیں بڑی مجھے پریشان کر رہی تھے دن بہ دن میں اس چیز کو لے کے پریشان ہو رہا تھا اسی وجہ سے میں پینک کی طرف چلا گیا پینک کے راستے میں چلا گیا میری زندگی کی جو گلتیاں تھی ان گلتیوں نے مجھے اس طرف لے کر گئی آپ جکو جب اپنی گلتی کا اندازہ ہو جاتا ہے نا نیند مہنی لیتا تھا کھانے کی کیر مہنی کرتا تھا واک مہنی کرتا تھا ایکسرسائز کوئی نہیں تھی نکوٹین ایکسسیف ہے اور لڑائی جگڑا ایکسسیف لڑائی جگہ انیسنس کے میں سوچتا تھا میرے گھر والے مجھے انڈرسٹرینڈ کریں گھر والے سوچتے تھے کہ یہ ہمیں انڈرسٹرینڈ کریں تو یہاں تھوڑی سی کنفلکشن شلتی تھی میں بڑا اکیلا سا ہو کے رہا گیا زندگی میں اب ایک زندگی کا وہ مقام تھا میری زندگی میں اور ایک زندگی کا آج مقام ہے میری زندگی میں دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک ہی بندے کی دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک طرف ایک بندہ درد میں ہے تکلیف میں ہے اور عذیت میں ہے ایک طرف بندہ اس سے کوشش کرتا ہے اس درد درد دکھ تکلیف سے نکلنے کے باہر جستجو کرتا ہے اور وہ نکل آتا ہے وہ نکل کے آپ کے سامنے آجا سو زندگی وہ بھی تھی زندگی یہ بھی ہے یہ دونوں چیزیں کس نے بدلی یقین اللہ نے اختیار دیا تو میں نے بدلی لیکن اگر میں ریسرچ نہ کرتا اگر میں چیزوں کو دیکھتا نہ اگر میں چیزوں کو بدلنے کی کوشش نہ کرتا تو میں شاید آج بھی انہی حالوں میں رہتا انہی حالاتوں میں رہتا انہی دکھ تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا شاید اس سے وست ہو جاتا چیزیں شاید اس سے بھی بتر چلی جاتی تو آج آپ بھی جس دکھ در تکلیف میں ہو عذیت میں ہو اس کے آپ ذمہ دار ہو کوئی اور نہیں ہے آپ مجھے کہو کہ پانچ منٹ دے دو مجھے کہو کہ دس منٹ دے دو میں کتنے لوگوں کو پانچ منٹ دس منٹ دے سکتا ہوں فری میں میں بھی زیادہ لوگوں کو نہیں دے سکتا میں نے ویڈیوز اس لیے فری میں بنے مزید کی بات ہے ہمارے پاس اپنے لیے فری میں ٹائم نہیں ہے اگر ہم دوسروں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فری میں ٹائم دے آپ ہمیں ٹھیک کریں کون اتنا کچھ کرے گا آپ کے لیے اور کوئی کر بھی دے گا کسی ایک کے لیے کر لے گا کسی دو کے لیے دس کے لیے بیس کے لیے سو کے لیے دو سو کے لیے زندگی میں اس چیز کو سمجھ کر چلے کہ آپ لائف میں ایک یونیک بندے ہیں آپ کی ایڈنٹیٹی ایک یونیک ہے آپ جیسی ایڈنٹیٹی دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے کیا آپ کا تھام ایکسپیشن کسی اور کے پاس ہے دنیا میں نہیں ہے نا آپ یونیک ہیں آپ اپنے م bother کے لیے سب سے زیادہ یونیک ہیں سب سے زیادہ یونیک ہے آپ اپنے بیوی کے لیے سب سے یونیک ہے آپ اپنے بچوں کے لیے سب سے یونیک ہے آپ کو اس چیز کو understand کرنا بہتا ضروری ہے یار آج آپ جس مقام پہ رو رہے ہو دکھ میں ہو تکلیف میں ہو اس کے ذمہ دار ہاں ہو آپ نے خود کو بدلنا ہے خود کو بدلنے کے لیے میں درجنوں ویڈیوز بنا چکا ہوں میری یوٹیوب پہ ابھی بھی دی بیسٹ ویڈیو چاہ رہی ہے جس میں میں نے دس ایسی آپ کو ویز بتائے ہیں کہ جب بھی آپ کو کبھی پینک اٹیک آئے ان دس ویز کے اوپر آپ کام کرنا میں زندگی میں ان ویز کو لگا کے ان چیزوں سے نکل کے باہر رہا ہوں میں نے قسم سے وہ وقت دیکھا ہے میری زندگی کے پانچ سوا سال ایسے تھے جس میں میں چوبیس گھنٹے پینک رہتا تھا میں سوتا تھا نا موبائل تکیہ کے نیچے ایسے رکھ کے سوتا تھا کہ ابھی کوئی ایسا میسیج آئے گا ابھی کوئی ایسی کال آجائے گی ابھی آجائے گا میں اس کنڈیشن سے گزرا ہوں پانچ سال سبا پانچ سال کہ نہ تو میں کھا سکتا تھا نہ تو میں سو سکتا تھا سب کچھ تھا میرے پاس لیکن میں ایک بہت زیادہ پینک سیچویشن تھا آپ اپنی ذمہ داری کو ایکسپٹ کرو آپ خود کو بدلو کسی کے لیے نہیں بدلو کسی کے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے بدلو اپنی فیملی کے لیے بدلو خود کے لیے اچھا سوچو خود کے لیے اچھا کرو تم کر سکتے ہو تم بن سکتے ہو کسی اور نے نہیں کرنا تمہاری زندگی تم ہی نے کرنا ہے میں زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہوں آپ کو ویڈیوز بنا کے دے سکتا ہوں آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں مجھے بتا ورن ورن کوش ہے وہ بھی میں سب کو فری تو نہیں کر سکتا ہم اپنا پرائیویٹ ٹائم ڈیزرونز کو فری دے سکتے ہیں فری فور آل نہیں کر سکتے میرے سے شکوا گلا شکایتیں کرنے کے بجائے ایک دفعہ سوچو تو سیار اس بچارے نے ہمیں کتنی چیزیں مفت میں دے دی سب سے پہلے تو آپ گریٹفل ہو اس یوٹیوب والوں کا جنہوں نے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا جہاں ہم اپنی چیزیں مفت میں لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ایڈ سے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں ہم اس کو ایزا فیوچر انویسٹمنٹ سمجھ کے انویسٹ کر لیتے ہیں ورنہ آپ کو سوچیں اتنے بڑے بڑے لائف کو چیزیں موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو ایک ایک سپیچ کے لاکھوں کروڑوں لیتے ہیں وہ کیسے چل پیسوں کے اس پر دے دیں گے وہ صرف اس کو فیوچر انویسٹمنٹ سمجھ کے سارے انویسٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی یوٹیوبر آپ کو کبھی بھی اپنا ٹائم فری میں نہیں دے سکتا کوئی بھی موٹیویشنل سپیکر اپنا ٹائم کسی کو فری میں نہیں دے سکتا نہ تو لائف کوچھ دے سکتا ہے نہ تو کوئی مائن ڈینار دے سکتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو ویڈیوز بنا کے ایک وے دے سکتے ہیں مزید کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایکوریٹ وے ہے وہ وے ہے جس میں میں چل کے ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آؤں اگر میں آ سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں آسا فرق سے بھی یہ ہے کہ آپ میں اور میرے میں ایک ہی فرق ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میرے پاس صرف ایک چیز بچی تھی وہ سانسے تھی آخری سانسے اور مجھے انہی سانسوں کو بچانا تھا اور پھر ایک انسان مرتا ہوا جو کچھ اپنے لیے کرتا ہے میں نے وہ سب کیا اپنی زندگی بچانے کے لیے آپ بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی ضرور بہتر سے بہترین کر دے گا آپ نے بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا آپ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ